بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں موغیس علی ناظرین امان خان صاحب نے ایک اور شکہ مارا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے پارٹی فنڈنگ کیس کا جو ایک فیصلہ آنا تھا یا اس کے اوپر کیس سے آنا تھا وہ تاخیر کا شکار کیوں ہوا ہے انہوں نے آج وجہ ایک اہم ترین بتائی ہے وہ آپ تک شیئر کرنی ہے کیونکہ پہلے بہت سی رومرز ہوتی ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ جو اثنٹک بات ہوتے ہیں ناظرین صاحب نے اپنے موہ سے یہ بات کہی ہے کہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس کا فیصلہ کیوں تاخیر کا شکار ہوا ہے وہ اس ہم ویڈیو میں بات کر لیں گے ساتھ میں ہی آپ کو بتائیں گے کس طرح سے اپوزیشن باہر آ کے بڑی پھڑے ماری ہوتی ہے بڑا یہ بیانات دے رہی ہوتے ہیں لیکن یہ کس طرح سے سپیکر کے منت ترلے کر رہی ہوتے ہیں کس طرح سے یہ حکومت کے منت ترلے کر رہی ہوتے ہیں کہ اہم ترین جلاس ہوا جو ہوا تو نکام جس میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی لیکن اپوزیشن کی جو منافقت ہے اس کا پردہ جو ہے وہ چاک ہوتا ہوا نظر آیا اور ہمیں دیکھا کس طرح سے یہ لوگ جو ہے پاؤں پڑتے ہیں منتیں کرتے ہیں ترلے کرتے ہیں وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے ساتھ میں یہ آخری جو ہمارے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو نئے ہیں وہ نیا یوٹن لیا ہے جس کے بعد فضل امان کی نئی مشکلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں وہ مزید مشکلات میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ بلاول ابھی بات کر لیتے ہیں خیر یہ تو آگے چلت کے بات کرتے ہیں لیکن پہلے ہی اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ امان خان صاحب نے پارٹی فنڈنگ کیس کے بارے میں بتایا کہ جناب جو صاحب کا الیکشن کمیشنر تھا وہ پی ٹی آئی کا مکمل طور پر دشمن تھا وہ اپوزیشن کا لگایا ہوا تھا وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک جو اپوزیشن کے کہنے پر کام کرتا تھا تو انہوں نے اس کے خلاف امان خان صاحب نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ ہمارے حق میں نہیں تھا اس لئے یہ وجہ بنی کے پارٹی فنڈنگ کیس جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتا رہا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایسا بندہ لگائیں گے جس سے پتا ہو کہ جناب اس نے جو ہے وہ نہیں کرنا فیصلہ صحیح طرح سے تو اس کے اوپر بندہ اعتماد نہیں کر سکتا اس لئے انہوں نے کہا کہ جناب یہ وجہ بنی کے تاخیر جو پارٹی فنڈنگ کیس میں ہو رہی تھی ساتھ مجھے نے کہا کہ میں اگر اس فنڈنگ کیس سے ڈرتا یا مجھے بھی مسئلہ ہوتا تو میں کبھی کہتا کہ اس کے اوپن اس کی سماعت کی جائے تو انہوں نے کہا کہ میں اوپن سماعت کے اس لئے حق میں ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کوئی بھی اس طرح سے جو ممنوع فنڈنگ ہے وہ نہیں لی فورنڈنگ ہوئی ہے وہ اس کے ریکارڈ ہمارے پاس ہیں اگر ایسا ہوتا تو میں کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کرتا کہ جناب اس کی اوپن جو ہے وہ سماعت کی جائے سب کے سامنے تو یہ ایک دلیر بندے کا کام ہوتا ہے کہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ جناب میں نے کچھ نہیں کیا تو یہ میری سامنے ثبوت ہیں آپ آ جائیں اس لئے جو فورنڈنگ کیس کا تاخیری جو معاملہ ایک اپوزیشن کیریہ کے چھے ساتھ سے چل رہا تھا تو اب بھی منہ حان صاحب نے کہا کہ جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو چیف الیکسنر کمیشنر تھا وہ اپوزیشن کا لگایا ہو تھا وہ سب سے بڑا دشمن تھا پی ٹی آئی کا تو اس لئے یہ وجہ بنی ہے کہ ہم تاخیر کرتے رہے اب دوسری خبر اپوزیشن کیسے جو ہے منت ترلے کرتی ہے پاؤں پہٹ جاتی ہے ایک جلاس ہوتا ہے ایک میٹنگ گرنی جلاس تو خیر نہیں اپوزیشن کے چیمبر میں جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اس میں حکومتی وفد میں جو ہے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں ساتھ میں اپوزیشن کے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں میں پہلے بتا لیتا ہوں کہ اس میں بندے کون کون تھے کیونکہ نام میں نے لکھے تھے کہ اس جو وفد میں شامل تھے حکومتی وفد میں اس میں پرویز خٹک تھے علی محمد خان تھے اس کے بعد معامل خصوصی ایمان خان صاحب کے آمد ڈوگل تھے جبکہ اپوزیشن کے طرف سے شہد خاکہ نباسی ایسن اقبال لانہ تنویی راجہ پریز اشرف نوید کمر پیپس پارڈی سیسر محمود جے یو ایفے سے مریم مرنگ زیب اور خورم دستگیر یہ بڑی ایک مین کمانڈ تھی ان کی جو اپوزیشن کی ہے انہوں نے جی پہلے جو کہا کہ جناب آپ ہمیں ایمان خان صاحب غدار کہتے ہیں ہمیں غدار نہ کہا جائے ہم پہ اینارو کا الزام لگا جاتا ہے ہم پہ اینارو کا الزام لگا جائے ابھی یہ جو اجلاس تھا یہ اس لیے تھا کہ جو بلز رہ گئے ہیں جو قومی مفاد میں ہیں جو عوام کے لیے ایک مشکلات حل کر سکتے ہیں حکومت نے کہا کہ ہم نے یہ بلز پاس کرانے ہیں آپ مہربانی کریں اجلاس کا بائیکارٹ نہ کریں جب ہم اجلاس بلاتے ہیں تو آپ آتے نہیں ہیں جب نہیں بلاتے تو آپ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کو بے توکیر کیا گیا ہے تو اپوزیشن نے کہا کہ نہیں جی پہلے جناب آپ ہمار جو لوگ جو پرڈکشن آٹر جن کے جاری ہونے ہیں ان کے جاری کریں یعنی کہ شہباز شریف ہو گیا یہ جو ہو گیا آپ کا حمدہ شہباز ہو گئے چلو وہ تو پنجاب اسمبلی کے ہیں خورچی شاہ ہو گیا خواجاسف ہو گیا ان نے کہا جی ان کے جو ہے خاص خواجاسف کے ان کے جو ہے پہلے پرڈکشن آٹر جاری کریں تو پھر ہم آگے بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر وزیر دفاع نے کہا پریز خٹر نے دیکھیں جی وہ الگ معاملہ ہے وہ سپیکر کے ہاتھ میں ہیں آپ سپیکر سے بات کر لیں ہم تو ایک بلوں کے معاملے پر آئی ہیں سیری سی بات ہے تو انہوں نے کہا سپیکر ہماری بات میں سنتے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں وہ ان کے پرڈکشن آٹر جاری نہیں کرتے تو پھر حکومت نے کہا کہ جناب دیکھیں وہ الگ معاملہ ہے وہ کرپشن کیسز میں گئے ہوئے ہیں وہ کوئی جو ہے وہ وہاں پہ کوئی بڑی سرگرمی نہیں ہے یا وہاں پہ کوئی ایمنٹ نہیں ہے جو وہاں پہ گئے ہوں جو انہیں بلالیا جائے یہ سپیکر کا استقاق ہے ہم اس پر چھوڑتے ہیں آپ اس پر بات کریں لیکن ہم بھی ان سے جا کے بات کریں گے کہ آپ ان کے پرڈکشن آٹر جاری کر لے کریں یعنی کہ یہ ایک پاکستان کے جو ایک مین بڑا ایک فلور ہے یعنی کہ جو مقدس جسے ایوان کہا جاتا ہے وہاں پہ چورو ڈاکوں کے پرڈکشن آٹر کے لیے منت ترلے کر دے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے حکومت کو کہتے ہیں جی ہمیں خدار نہ کہا جائے خدار کیوں نہ کہا جائے آپ ایاس حادی کی تقریر یاد ہے آپ کو آپ کو محمود اچھکزائی کی تقریر یاد ہے فضل ایمان باہر بیٹھ کر ایجنٹ کہا رہا ہوتا ہے اسرائیلی وہ ان کو یاد نہیں ہے یہ ہر طرح سے جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم بڑے پارسہ ہیں لیکن جو حکومت ہے وہ ہماری اوپر جو ہے وہ مسلط کی گئی ہمیں وہ غلط القاباد کہتی ہے اب آپ ہینا پرویز بٹ کا حال دیکھ لیں کہ وہ اس نے ایمان خان صاحب پر کون کون سی تعمت نہیں لگائی لیکن جب ان کے خلاف مسرد چیما نے لائف شوپ میں جب ان کی بولتی بند کی تو پھر کہتے ہیں یہ ذاتیات پر اٹیک کرتے ہیں اب جو ہینا پرویز بٹ ہے اس کی کیا ورث ہے وہ ایک کنیز ہے مریم نواز کی وہ ایک کنیز کے طور پر پیش آتی ہے وہ مریم نواز کو خوش کرنے کے لئے ٹوئٹ کرتی رہتی ہے مریم نواز کو خوش کرنے کے لئے ان کی سیلفیاں لیتی رہتی ہے ان کے ساتھ ان کی تصویریں بناتی رہتی ہے اور پھر ان کو وٹ سپ بھی کرتی رہتی ہے کہ دیکھیں کتنی پیرن لگ رہی ہیں تو یہی ان کی قابلیت ہے وہ واقعی بات سچا ہے ان سے دو کاغذ جو ہیں وٹا دیا جائیں تو یہ دس منٹ تک بات نہیں کر سکتے ان کو ٹوئٹر پر کوئی لکھ کے ٹوئٹ دیتا ہے یہ وہ ٹوئٹ کر دیتی ہیں ان کو کولم جو ہیں وہ لکھ کر کوئی دیتا ہے یہ وہ ٹوئٹ کر دیتی ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ملک کے اندر اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ آج جس کے خلاب یہ اتیاج کریں لیتی چیف الیکشنر کمیشنر کو بنات انہیں چیف الیکشنر کمیشنر کا نام تک نہیں آئے گا ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ پاکستان کے تمام وزرعظم کے نام بت ہوتا دو تو یہ گبرا جائیں گے ان سے ایک صرف نواز شریف کے علاوہ انہیں کوئی وزرعظم کا نام بھی یاد نہیں ہوگا کیونکہ یہ ان کی محبت میں گرفتار ہیں اب یہ ترلے منتے جو ہیں یہ جا کے کرتے ہیں یہی چیز ہم ہاں سب کہتے تھے کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں قنون سازی کی تو یہ این ارو لے آتے ہیں یہ کہتے ہیں نیب میں ترمیم کر دو تو اندر خانے جو اجلاس ہو رہتے ہیں وہاں پر یہ بیٹھ کر جو ہیں منتے ترلے کرتے ہیں کوششی کرتے ہیں کس طرح سے رلیف مل جائے یہی کام ان کا جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار میں ہاں پہ بھی جا کر یہ جا کر پاؤں پڑ جاتے ہیں بوٹ مطلب ہے چاٹنا چرو کر رہیتے ہیں باہر آ کہتے ہیں ہم بڑے پھنے خان ہیں تو اب ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے بھیگ مانگتے ہیں پروڈکشن آرڈر کی کس طرح سے بھیگ مانگتے ہیں کہ ہمیں ردار نہ کہا جائے ہمیں ایجنٹ نہ کہا جائے ہمارے اوپر فتوے نہ لگائے جائیں ہمیں برا بھلا نہ کہا جائے ہمیں چوڑ ڈاکو نہ کہا جائے اب مجھے بتائیں کہ جو چوڑ ڈاکو سے چوڑ ڈاکو نہ کہیں تو پھر کیا کہیں اب اس کے ساتھ بلاول بھٹو کا یوٹن آپ دیکھ رہے ہیں بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی ان ہاؤس تبدیلی تو فضل ریمان جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس ملک میں افرتفری پھیلے ایک پورا بزار یہاں پہ گرم ہو جائے دشگردی کا لوگ جو ہیں آپس میں دستو گرباں ہو جائیں تو جو بلاول ہے وہ یوٹن لے لیتا ہے وہ کہتا ہے جی کیونکہ یہ د اتجاز سے روکنا ہے اب فضل ریمان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بلاول انہاؤس تبدیلی کی بات کرتا ہے تو میں کس مو سے جا کے کہوں کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے جب لانگ مارچ کرنا ہے تو پیلس بارڈی کہ ہم تو انہاؤس تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو وہ لانگ مارچ ہے وہ ایک دن کا مارچ ہوگا وہ آپ دیکھیں گے کہ بلکل فروپ ہو جائے گا یہاں پہ نہ بندے ہوں گے نہ یہاں پہ ان کی اتنی امپیکٹ ہوگا نہ کچھ ہوگا کیونکہ کوئی ان کی مومنٹم نہیں بن رہی ایک تو تو ان کی اتنے دیر سے جلسے ہوتے ہیں ایک جلسے کرنے کے بعد در دس بی بی دن تا کی کوئی جلسہ نہیں کرتے پھر میڈیا کیا آگے آگے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بلاول نے جو جو ٹرن لیا ہے انہاؤس تبدیلی کا وہ ان کے لئے بڑا کھٹکتا ہے شاید خاکانہ باسی کہہ چکے ہیں جی انہاؤس تبدیلی ڈائن سکتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے بلاول بتا دیں کہ کیسے یہ تبدیلی لائے جائے اب فضل ریمان کو یہ ڈائرہ وہ کہتا ہے کہ بلاول جو ہے وہ لوگ مارچ کی بات کریں انہاؤس کی بات نہ کریں ہم تو انہاؤس بھی تبدیلی جاتے نہیں ہیں ہم تو جاتے ہیں کہ اتجاج ہو ملک بند ہو جائے سارے جو ہے معاملات ہو ہماری سیاست میں بلے بلے ہو ہم سارا دن ٹی وی پر آئیں تو یہ بات بن سکتی ہے نون لیگ بھی یہ جاتی ہے کہ حکومت کو اور ڈیمیج کیا جائے ملک کو نقصان پہنچا جائے آرمی کی جو ہے وہ اور تظلیل کی جائے پاکستان کے داروں کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ پلیٹسائز کیا ج ہے تو یہ سامنے سارا معاملہ آ رہا ہے تو اب فضل امان دیکھیں کیا کرتے ہیں اب اس کے ساتھ شیخ عظم سعید کا معاملہ ہے آپ دیکھیں کہ ایک جج ہے اس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک ہنست بندہ آیا ہے عظم سعید کے بارے میں کہتنا جیس کو نہ لگائیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ان کا سارا جو ہے چٹا بٹا کھول کر رکھ دے گا یہی اس نے فیصلے دینے ہیں کیونکہ یہ جج تو چاہتے ہیں کہ ملک قیوم کی جیسے ہوں جس سے قیوم کی ج جاتے ہیں کہ ان کے بندے اپنے ہوں ان کا اپنا سارا سسٹم وہ پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو بروڈ شرک پہ ملک خان صاحب نے صاف کاونہ کہا کہ میرا اس سے لینا دینا نہیں ہے اگر ہم یہ نہ بھرتے پیسے تو مرزانہ اس کا جرمانہ دینا پڑتا کون آگر جرمانہ دیتا یہ بڑی تنقید تو کرتے ہیں اب جس میں صحیح کے اوپر بھی انہوں نے تغیر شروع کر دی ہے اس لیے تنقید کیا کہ وہ بندہ ہونسٹ ہے اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے وہ ہونسٹ آ جائے تو پھر جو شہر کے چور ہیں وہ چیخنے لگ جاتے ہیں جناب اس کو یہاں سے بھگائیں تو اب دیکھیں کہ مران خان صاحب نے اس کو لگایا اس کی انکوئری مکمل ہوتی ہے بروڈ شیٹ کی تو سارے نام سامنے آ جائیں گے ان کی کرپچن بھی کیونکہ ان کا ہر ایک صفہ جو بروڈ شیٹ کا ہے وہ چیخ چیخ کا کہہ رہا ہے کہ شریف خاندان کرپٹ ہے یہ لوگ کرپٹ ہیں یہ لوگ چور ہیں ڈھاکو انہوں نے ملک کو نقصان پنچایا تو باران امید ہم اچھے کے رکھیں گے کہ اس کا فیصلہ بھی ہے بروڈ شیٹ کا اور انکوئری ہو صحیح طرح سے صرف یہ نہیں ہے کہ کاؤزوں میں بات ہو جائے اور بس اس کا کچھ بھی نہ نکلے نکلنا چاہیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا موید اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات